السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر آپ کو ایسے مسائل درپیش آتے ہیں خوان اور بیوی کو کہ آپ ایسی نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ گویا کہ آپ ایک دوسری کے ساتھ اپنے تعلقات باقی نہیں رکھ سکتے میاں اور بیوی والے اور میاں جو ہے وہ حقوق اس دواجیت جو ہے وہ اس کے پورا نہیں کر سکتا اور یا بیوی کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ ہے اور بعد اس تک پہنچ چکی ہے کہ آپ ان کو طلاق دینے کے بارے میں آمادہ ہو چکے ہیں اور بیوی بھی طلاق لینے پر آمادہ ہو چکی ہے تو اس سے پہلے پہلے چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے آپ کے لئے تاکہ آپ کو بعد میں نہ ہی بیوی کو کوئی پریشانی ہو اور نہ ہی میاں کو کوئی پریشانی ہو چار چیزیں جو ہیں آپ کے لئے لازم اور ضروری ہیں آپ ان کو غور کے ساتھ سنیے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لئے طلاق دینے کے بارے میں جو مسائل ہوتی ہیں اور اس کے بعد کے جو مسائل ہوتی ہیں وہ آپ کے لئے روز روشن کی طرح آیان ہو جائیں گے تو اس کے لئے لازم یہ ہے پہلی بات میں آپ کے لئے یہ کرنے لگا ہوں کہ طلاق دینے سے پہلے پہلے جو طلاق دینے کے عوامل ہیں آپ اس کو شریعت متحرہ کی نظر میں مکمل طور پر دیکھ لیں کہ آیا کہ شریعت نے ان کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اگر یہ ظاہر ہو جائیں تو اس وقت طلاق دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے یہ آپ لازمی طور پر دیکھ لیں فار ایگزمپل شریعت نے بیان کیا ہے کہ جب عورت جو ہے وہ مکمل طور پر بے نمازی ہو جائے تو اب فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ عورت کو طلاق دینا جہا ہے وہ جائز ہو جاتا ہے اور اس وقت جائز ہوتا ہے جب اس کو نماز کے بارے میں کہا جائے کہ نماز پڑھیں تو اس وقت بھی کیا ہوتا ہے کہ نماز پہ نہیں آتی یا اور معاملات ہوتے ہیں تو ان وجوہات کی بنا پر مرد اپنی عورت کو طلاق دینے کا آل ہے طلاق دے سکتا ہے اسی صورت کے اندر جو دوسری بات ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ عورت کے جو نفقہ ہے اور اس کے جو معاملات ہیں مکمل نہیں کر سکتا اور عورت بھی بار بار مطالبہ کر رہی ہے تو اب اس کے لیے جی ہے کہ شریعت نے مقرر فرمایا ہے کہ اب وہ طلاق دینا اس پر واجب ہوگا طلاق دے سکتا ہے یعنی کہ اس کے لیے طلاق دینا واجب ہے اور عورت بھی طلاق لے سکتی جب اس کو نفقہ نہیں مل رہا اور اس کو اخراجات نہیں مل رہے اور شریعت نے اجازت دی ہے تو یہ جو پوائنٹس ہیں یہ شریعت اعتبار کے ساتھ یا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے تو آپ کسی قریبی دار الافتاہ میں چلے جائیں اور دار الافتاہ جو ہے اس سے آپ یہ مسئلہ دریافت کریں کہ ہمارے درمیان یہ یہ معاملات ہیں اور بیوی کہتی ہے اگر میاں کو پریشانی ہے تو بیوی کے بارے میں پوچھے کہ بیوی مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور اسی طریقے سے اگر میاں طلاق دینا چاہتا ہے جو بیوی ہے وہ کہے کہ میاں مجھے طلاق دینا چاہتا ہے آپ مجھے اس بارے میں شریعی رہنمائی فرمائیں لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا کچھ اس طرح ہے جب یہ معاملات ہوتی ہیں نہ کسی دار الافتاہ سے معلوم کیا جاتا ہے نہ کسی عالم سے پتا کیا جاتا ہے نہ کسی مفتی سے پتا کیا جاتا ہے بس گھر میں ہی بیٹھ کے سارے معاملات کو تیہ کر دیا جاتا ہے پھر بعد میں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے تو یہ بہتر نہیں ہے تو سب سے پہلے جب طلاق دی جا رہی ہے طلاق دینے والا جو شخص ہے اس کے لیے لازم ہے کہ شرعی معاملات قواعد و زوابط کو دیکھ کر ہی طلاق دے تو اس کے لیے بہتر ہے وگرنہ اس سے سب سے برا عمل کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے ناپسندیدہ عمل کائنات کے اندر یہ ہے کہ جب میاں اپنی عورت کو یعنی خوان اپنی بیوی کو بغیر کسی شرع عذری کے طلاق دیتا ہے تو یہ اللہ تعالی کے ہاں بہت ہی برا عمل ہے تو ہم اپنی انا کی وجہ سے اپنے معاملات کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہی ہے آپ نے شرعی معاملات کو پہلے رکھنا ہے اور جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ اگر طلاق دینا چاہتے ہیں تو آپ اس دوسرے پوائنٹ پر عمل کیجئے گا تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ کے کوئی معاملات ہیں تو وہ مکمل ہو جائیں گے وہ کیسے کہ خاند کو چاہیے کہ عورت کے جو ذمہ دار میکے والے ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان کو اپنے سارے معاملات کے بارے میں بتا ہے اور اسی طریقے سے اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے سسرال سے رابطہ کریں اور یہ سارے معاملات تیہ کریں کہ یہ یہ معاملات ہیں یہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہے ان ذمہ داران سے بات کی جائے اور ذمہ داران کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے جو گھر ہیں وہ بسانا چاہتے ہیں اور ان کے کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں تو وہ دونوں کو سمجھائیں سلجھائیں اور معاملات کو اچھا کریں اور تعلقات کو اچھا کریں مسائل جو حل طلب ہیں ان کو حل کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز طلاق کی نوبت نہیں آئے گی یعنی کہ طلاق آپ نہیں دیں گے اگر آپ کے وہ معاملات سلج جاتے ہیں میاں کی طرف سے ہیں یا بیوی کے طرف سے ہیں وہ معاملات سلج جاتے ہیں سسرال سلجا دیتے ہیں یا عورت کے میکے والے سلجا دیتے ہیں تو ان کی دونوں کے لیے آسانی ہو جائے گی اور اس طرح سے وہ جو گھر ایک ویران ہونے جا رہا تھا ان ذمہ داران کی وجہ سے وہ گھر دوبارہ بحال ہو جائے گا اور اچھی نہج پہ چلے گا اور اچھے طریقے سے چلے گا تو یہ جو معاملات ہیں یہ جو باتیں ہیں آپ نے ان پر لازمی طور پہ غور کرنا ہے تو انشاءاللہ العزیز اچھا ہی ہوگی اب جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے شرعی قوانین دیکھ لیے کہ وہ مکمل طور پہ صحیح ہیں یعنی کہ بے نمازی ہے اور آپ نے جو جو معاملات ہیں آپ نے بتا بھی دیئے اور معاملات بھی حل نہیں ہو رہے تو پھر آخر میں بچتی ہے بات کہ آپ کو طلاق دینے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے اگر آپ طلاق دینے والے ہیں تو آپ کو طلاق دینے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے جو طلاق کا جو معیارات ہیں جو شریعت نے طلاق کا معیار مقرر کیا ہے آپ اس طریقے سے طلاق دیں گے تو آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ آپ کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں یا آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے تو طلاق کی بہت ساری اقسام ہیں اور بہت ساری قسمی ہیں لیکن ان کے اندر ایک ایسی قسم ہے ایک ایسی چیز ہے اگر اس طریقی سے آپ طلاق دیں گے تو بعد میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی وہ کونسی طلاق ہے جب آپ عورت کے پاس چلے جاتے ہیں اور عورت کہتے ہیں مجھے طلاق دیں اور سارے معاملات کیا ہو جاتے ہیں اکے کی طرف جلے جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے شریعت نے جو طریقہ مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ عورت کو حیض کے بعد جو اس کے پاکی کے دن آتے ہیں جو اس کی طہارت کے دن آتے ہیں آپ اس کے اندر مکمل طور پر ایک طلاق دیں اگر آپ نے لکھنا بھی ہے آپ نے سارے معاملات کرنے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک طلاق دیں یعنی کہ آپ لکھ کر دے رہی ہیں بے ریٹن دے رہی ہیں یا بے ٹاک دے رہی ہیں یعنی کہ آپ گفتگو کے ذریعے دے رہی ہیں یا ریٹن کر کے دے رہی ہیں تو آپ وہاں پر ایک طلاق کو منشن کیجئے یعنی کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی اور دن کون سے ہونے چاہیے جو طہر کی ہوتے ہیں یعنی کہ عورت جن دنوں کے اندر پاک ہوتی ہے ایک ہی طلاق دیں اس کے لیے ہوگا کیا کہ آپ اگر ان سے بعد میں رجوع کرنا چاہیں تو رجوع بھی ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے نکاح بھی کرنا چاہیں دوبارہ گھر بسانا چاہیں عورت کی طرح سے جو معاملات ہیں یا مرد کی طرف سے ہیں ان کو تو پتہ چل جائے گا کہ جناب والا اب تو گھر اجڑ گیا ہے طلاق ہو گئی ہے لیکن پھر بھی ایک راستہ ہے اگر ایک طلاق دیں گے وہ کون سے راستہ ہے وہ یہی راستہ ہے کہ آپ دوبارہ گھر بسا سکتے ہیں اپنی بیوی کو دوبارہ گھر لے کے آ سکتے ہیں یعنی کہ ایک طلاق دیں گے تو آپ اپنی بیوی کو گھر لے کے آ سکتے ہیں آخری بات ہے کہ طلاق کے جو بعد کے مسائل ہیں وہ آپ کو لازمی طور پر معلوم ہونے چاہیے آپ نے طلاق دے دی ہے اب طلاق کے بعد کے معاملات معلوم نہیں ہوتے کہ جناب والا کیا ہوگا اور کیسے ہوگا قانونی اور شرعی دونوں اعتبار سے آپ کو معلومات ہونی چاہیے کہ طلاق جو میں دے رہا ہوں اس کے اندر یہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں اور عورت کی طرف سے مجھ پر قانونی یہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں آپ ان کے دفاع کے لیے اگر آپ حق پر رہیں تو ان کے دفاع کے لیے کام کریں اور شریعہ اعتبار سے بھی آپ مکمل طور پر اس کا احتمام کریں شریعہ اعتبار سے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ جب آپ نے طلاق دے دی عورت کو چاہیے کہ وہ عورت جو عدت گزارے گی وہ اسی گھر میں ہی گزارے جس گھر میں تھی اب ہوتا ہی ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے معاملات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو وہ عورت جو عدت گزارتی ہے وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے وہاں پہ عدت گزارتی ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے اور اسی طریقے سے اس کا جو ان دنوں کے اندر نان و نفقہ ہوتا ہے یعنی کہ روٹی کا خرچ ہو گیا اور اس کے علاوہ کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اس کے مرد کے اوپر ہوتے ہیں کہ وہ مرد ہی اس کو ادا کرے گا اور اس کے جو رہنسین کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی مرد کے اوپر ہوتے ہیں کہ مرد ہی ادا کرے گا شریع اعتبار سے تو یہ معاملات بھی آنے چاہیے یہ نہ ہو کہ اگر آپ نے اس کو حکمہر بھی نہیں دیا تو اب حکمہر بھی دینا لازم ہو جائے گا ہاں اگر اس نے معاف کر دیا ہے وہ الگ بات ہے لیکن یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ یہ کہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا اب میں تم سے نہیں لوں گی اگر اس نے عورت نے معاف نہیں کیا یعنی آپ کی بیوی نے معاف نہیں کیا حکمت تو پھر آپ کو دینا لازم ہو جائے گا تو یہ معاملات جو شریح ہیں یہ بھی آپ کو آنے چاہیے طلاق کے لیے تو طلاق دینے سے پہلے پہلے آپ کو جو میں نے چار پوائنٹ بتائے ہیں چار چیزیں بتائیں یہ آپ کو لازمی طور پہ آنے چاہیے تاکہ آپ کے پاس کوئی ایسی معاملات یا کوئی ایسی پریشانی جو ہے وہ کریئٹ نہ ہو جس کا آپ سامنا نہ کر سکیں اگر ان تمام پراسس سے آپ گزر جائیں گے اور آپ طلاق دے رہے ہیں تو پھر آپ کیوں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اور جو قانونی طور پہ معاملات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو مکمل طور پہ کسی وکیل سے رابطہ کر کے پوچھ لینا چاہیے جو فیملی کوٹ کے وکیل ہوتے ہیں یہ اس وقت بھی میں بات کر رہا ہوں جب آپ مجبوراً اور شریع نقطہ نظر سے اور جائز طریقے سے آپ طلاق دے رہے ہوں تو اس وقت یہ آپ سارے کام کریں اور اسی طریقے سے اگر آپ اپنی عورت پر بغیر کسی شریع تقاضیہ پورا کیے یعنی کہ شریعت اجازت نہیں دیتی تھی صرف آپ نے اپنی انا کی وجہ سے اپنی ذاتیات کی وجہ سے اس کو طلاق دی ہے تو اس صورت میں آپ پر گناہ بھی ہوگا اور ساتھ میں آپ مکمل طور پر کل قیامت والے دن جواب دے بھی ہوں گے تو امید ہے کہ آپ کو چار پوائنٹ سمجھ آگئے ہوں گے میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں فسٹ آف آل کہ آپ کو شریع قواعد و زوابط کو ملہوزے خاطر رکھنا چاہیے دوسری جو بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی بیوی کے جو گھر والے ہیں ان کے جو ذمہ داران لوگ ہیں ان سے مشاورت کریں اور ان سے بات چیت کریں تیسری بات ہے کہ طلاق کا صحیح طریقہ آنا چاہیے چوتری بات ہے کہ طلاق کے بعد جو شرعی اور قانونی معاملات ہوتی ہیں وہ آپ کو لازمی طور پر آنے چاہیے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کیجئے گا فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو لازمی طور پر فالو کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو